حاضر ہے تیرے دربار میں ہم نے کلیلا ما غرقہ برب کل کریم تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے تیرے پاس ہے کیا دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے اس کی توفیق کے بغیر تو تُو ایک قدم نہیں چل سکتا تُو سانس نہیں لے سکتا تو پھر ناز کس بات پہ ہے، غرور کس بات پہ ہے اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی اسی کی دہلیس سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں وہم پہنچا رہا ہے پانچ مرتبہ آواز آتی تھی ہی آلالسولا، ہی آلالفلا آجا نیکی کی طرف، تُو نے کبھی پروائی نہیں کی لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے تجھے آپسیجن تازہ ملتی ہے تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے ما غرقہ بے رب کل کریم وہ شیع کونسی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا تو آجا بھلٹ کے تو اس آیتِ کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سکر بنایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے اور اگر وہ روٹ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا دیکھیں جب اللہ روٹتا ہے ناراض ہوتا ہے تو رزق بن نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بن نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلا میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاند نہیں بکھیر نہیں آکسیجن روک دی نہیں جاتی کھانے روک نہیں دیے جاتے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیتِ الٰہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیقِ سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ جو اے وہ شیئر کر دیتے ہیں جی مجھے فلاں نے بلایا ہے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نہ اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیرے روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کونے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرمبرداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے رامتا ہی درگا کر دیا اور بٹکتا پھر سویر سلے کا شامتا کس کس کو سلوٹ کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت نہیں وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے ہمیشہ ہماری پہشانیوں کو سجدے نصیب کرتے تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ستر ماہوں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف اللہ اکبر کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش متقبر اور کتنے کتنے بدکار لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا ان کا پانی نہیں روکتا ان کی آکسیجن نہیں روکتا وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ میں نہ کوئی نکال سکے انسان اتنا مجبور ہے شیخ صادی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے نظام انہزام ٹھیک نہ رہے کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں انسان تو ہے کیا تجھے ناز کس بات پہ ہے موسیقی